مولا علی اکیس رمضان کو شہید ہوئے مولا علی کی قبر کو کیوں چھپایا گیا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی گیا مشورہ یہ ہوا کہ ان کو خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر ان کی تتفین کی جائے جہاں تک ان کی قبر اور تتفین کا موقع ہے تو صحیح مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ کوفہ میں دارالعمارہ ایک جگہ ہے نجف کا قول نہیں ہے بلکہ نجف کے بارے میں تو زیادہ مضبوط روایات یہ سیدنا امام حسین شہید کر دئیے گئے اور ان کی قبر مبارک وہاں پہ کربلا میں ہے سر مبارک کہاں زفن ہے زکاة کن کو نہیں دی جاسکتے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے اچھا میاں بیوی نہیں دے سکتے دوسرا جو آپ سے پیدا ہوا چاہے آپ کا بیٹا ہوں یا بیٹے کا بیٹا ہوں نیچے تک پوتا نواسی ہاں شجرہ ان کو نہیں دے سکتے اور جن سے آپ پیدا ہوئے والد اور دادا اور پردادا اوپر تک جنگ بدر سترہ رمضہ تین سو تیرہ سہادہ اکرام بدر کا من آف دا میچ کون تھا بدر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اہل بدر کی آپ کے ہاں صحابہ میں کیا فضیلت اور مقام ہے اللہ آپ فرمانے لگے کہ بھئی سب سے افضل سب سے افضل تو جبرائیل امین نے کہا کہ اسی طرح آسمان میں وہ فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ بھی سب سے افضل بھئی واہ سبحان اللہ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا شخص شہید کا درجہ پاتا ہے یہ اکثر ہم نے سنا ستائیسویں شب کو ستائیسویں شب میں نہیں ہے اب کیا ستائیسویں شب میں کوئی مرے گا جی یہ تو پوسیبلیٹی ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اس کا عذاب کم ہو جائے کنفرم تو دیکھیں نہ کسی کو جنتی کہا جا سکتے نہ کسی کو جہنمی کہا جا سکتے کنفرم جنتی نہیں بول سکتے آپ لڑائی جھگڑے بھی اکثر روڑوں پہ دیکھ لیتے تپے میں بھئی روزہ رکھا بھائے گرمی میں دماغ میٹر گم رہا ہے بھائی روزہ رکھا بھائے ایک دوسرے سے لڑ گا ہے لڑے ہیں تو گالم گلوج بھی ہوئی ہے کپڑے پھار دیئے تو اس سے روزہ ٹوٹا حدیث میں کہا گیا کہ یہ کہہ کر جگڑا ختم کرو کہ بھائی میرا روزہ ہے ہم یہ کہہ کر جگڑے شروع کرتے ہیں بھائی واہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز قبطین و حضرات علم اور عالم کی ایک اور نشست میں موجود ہے اور آج ایک شخصیت ایسی موجود ہے جو پہلے آ چکی ہیں لیکن میں نے یہ بات بیہینڈ دا کیمرہ بہت دفعہ کئی ہے لیکن آج میں کیمرے پہ یہ بولنا چاہوں گا کہ اہل سنت کی بہترین نمائندگی اور جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک جو سب سے خوبصورت نمائندگی کرتے ہیں وہ مفتی فضل سبحانی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب دوسری دفعہ آپ نے موقع دیا آپ آئے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ ان محبتوں کو صدا سلامت رکھے ہماری نجات کے ذریعہ بنا اور وہ پچھلی ہماری اتنی سپر ہٹ گئی ہے اور اتنی ویورشپ آئی ہے مفتی صاحب کہ مجھے میرے ٹیم نے بتایا کہ علم اور عالم کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اپیسوڈ بھی ہوئی ہے جس میں آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کیونکہ رمضان آگئے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہم رمضان کے حوالے سے تیاری کر کے بیٹھے میں آپ کے لئے تو سب سے پہلا جو میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ سوال میرا آپ کے لئے بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ شو بس کے لوگ رمضان میں رمضان نشریات میں بھی آ جاتے ہیں اور خواتین ایکٹریسز آ جاتی ہیں بڑی کثیر تعداد میں اور وہ ہوسٹ کر رہی ہوتی ہیں رمضان نشریات کو اور اس میں ظاہر ہے پورا ایک ایک عامل لیاقت حسین مرہوم نے پورا ایک ٹرینڈ جس طرح سیٹ کیا تھا اس کی لیگیسی کو آگے کنٹیمیو کیا گیا ہے جس میں نمازیں بھی آتی ہیں آزالیں بھی اور سب کچھ ہوتا ہے تو ایسے جو لوگ بارہ مہینے گیارہ مہینے شو بیز میں مطلب ظاہر ہے جن کا کام نہیں ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں رمضان نشریات آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں نحمدہ نسلی علیہ رسول اہل کریم دیکھیں ہم دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کی بات صرف علماء کرے یا ریلیجیس طبقہ کرے کسی اور کو یہ رائٹ اور حکیم اور دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بھی آئے اس کا کوئی کرائیٹیریا نہ ہو کوئی پیرامیٹرز نہ ہو کوئی حدود اور قیود نہ ہو تو ہم دونوں انتہاؤں کے بیچ کی بیلنس بات کرنے لگیں کہ اگر ایک آدمی اگرچہ وہ شعبس کا ہے ڈراما انڈسٹی سے فلم انڈسٹی سے تعلق رکھتا ہے لیکن رمضان المبارک میں ایک فیضہ بن جاتی ہے اور بینگا مسلم ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موٹیویشن کا سبب بن جاتی ہے تو اگر وہ اپنی کچھ صلاحیتوں کو دینی پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہے تو ہم اس کو روکے نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو کچھ پیرامیٹرز بتا دے کہ جیسے اگر ایک عورت آتی ہے تو اصل حکم تو یہ کہ وہ پردہ کر کے آئے اور اگر ایک مرد آتا ہے تو کم از کم وہ اس میں خواتین کو نہ بٹھائے اور پھر یہ کہ وہ ریٹنگ اور رینکنگ کے لیے اور صرف اپنی شہرت کے لیے اور اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے مانے کا انصر ایڈورٹائزر آیا ہوتا ہے اور یہ عورت مرد کا وہ جو پردے والی بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی بھی وائلیشن ہوتی ہے ماذا سے ساتھ برے ہی لگے اچھی لگے لیکن حق گوئی یہ ہی ہے یہ ہوتا ہے باقی کسی کے دل کو چیر کر ہم نہیں ریسائٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ نے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ ایک کافر کو باوجود کلمہ پڑھنے کے جب قتل کیا تو آقا کو جب پتا چلا تو اس سے سوال کیا وہ کہنے لگے جی اس نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے ایسا پیمانہ سٹھ کر دیا کہ ہل لا شقق تقلبہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کسی لیے ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک عدہ اللہ کو پسن آئے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے لیکن شروع میں جو باتیں ہم نے کیے اس کا خیال رکھا جائے علماء کی سرپرستی ہو میں کون سا سوال پوچھ رہا ہوں اس میں کنٹروورشل ایشیوز کو عوام کے سامنے لانا اور پھر علماء کا آپس میں اس پہ لڑنا تو اس سے جو ہیں ہم اجتناب کریں ہم ایک بیلنس اور ایک سفیسٹیکیٹڈ وے میں اعتدال والی بات کریں گے اور دل کی تار اللہ سے جوڑیں گے تو بات میں اثر بھی ہوگا بلکل ٹھیک ہے کیا رمضان المبارک میں مرنے والا شخص شہید کا درجہ پاتا ہے یہ اکثر ہم نے سنا ستائیسویں شب کو ستائیسویں شب میں نہیں ہے اب کیا ستائیسویں شب میں کوئی مرے گا نہیں یہ کوئی اللہ نے کہا ہے اور اس طریقے سے ہم جو تارے جوڑتے ہیں وہ بھلے کوئی بھی ہو تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں آپ اس کی کاروگزاری پیش کریں کہ رمضان المبارک میں اور تاک راتوں میں خصوصی کوئی شخص مر جائے تھا دیکھیں کچھ ایام یا کچھ راتیں ایسی ہیں کچھ گھڑیاں مبارک سعات ہیں یا کچھ مقامات ہیں مسجد ہے مسجد نبوی ہیں بیت اللہ ہے بیت المقدس ہے تو اس کی وجہ سے یہ تو پوسیبلیٹی ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اس کا عذاب کم ہو جائے کسی کے درجات کو اللہ بڑھا دے اللہ سے اللہ کے کیے کی کوئی پوچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن صرف اسی بہاب پر یہ بات کہنا کہ جی جتنا بھی گناہگار تھا خدا نہ خاستہ مشرک تھا حسد کینا بغض دل میں رکھتا تھا والدین کا نافرمان تھا سیلہ رینی کو ختم کرتا تھا کسرت سے شراب پیتا تھا تو اس کی تو کئی احادیث میں سراحت آئی ہے کہ بخشش والی راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی تو ان روایات کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو اس رات بھی محروم ہوتے ہیں تو صرف رمضان میں یا تاقراتوں میں مرنے کی وجہ سے کسی پر جنت ہی ہونا کلنے بل لگانا یہ بلکل ہمارے بسکتے ہیں ملف فی نفس ہی ہم بول نہیں سکتے ہیں بلکل نہیں بول سکتے ہیں کہ کٹیگوریکلی کہ بھئی یہ ہے اور بلکل مبارک گھڑی ہے مبارک دن ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک بخش دیں لیکن یہ بولا نہیں جانسا کنفرم تو دیکھیں نہ کسی کو جنت ہی کہا جاتا نہ کسی کو جہنم ہی کہا جاتا کنفرم جنت ہی نہیں بول سکتے ہیں بلکل ایسی ہے اچھا عید کے حوالے سے عید کی نماز کے حوالے سے ذرا بتائیے گا عید کی نماز پڑھنا مناسب مسجد میں زیادہ ہے عید گاؤں میں بھی کیونکہ تعداد بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے تو مسجد سے نکال کر اس دن مسجد ویران ہوئی ہوتی ہے عید گاہ آباد ہوئے ہوتا ہے تو یہ کرنا مناسب ہے دیکھیں اس کی تمہید کو ہم پہلے سمجھ لیں کہ جمعہ کا یا عید کی نماز کا کونسپٹ کیا ہے اجتماعیت جتنا ہیوچ کراؤڈ ہوگا اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو مسلمانوں کی شان و شوکت کفار کے اوپر ظاہر ہوگی ایک دب دبہ ایک حیبت قائم ہوگی اور اتحاد اور اتفاق کا ایک انصر اور الیمنٹ بیدار ہوگا اسی لئے عیدگاہ میں نماز پڑھنا زیادہ سنت کے قریب ہے لیکن آج کل عیدگاہیں کم ہو گئی یا عبادی زیادہ ہو گئی بڑی بڑی مساجد بھی ہیں اور پھر ایک وقت میں سب لوگوں کا عید کی نماز میں پہنچنا یہ بھی ممکن نہیں رہا لوگ نماز جو ہیں وہ ضائع ہو جائے گی اسی لئے بڑی مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ عیدگاہ میں اس کے بعد جتنی بڑی جامعہ مسجد ہو اس میں لیکن عام مساجد میں بھی پڑھنا ثابت بھی ہیں اور جائز بھی ہیں اور اس کا احتمام کی اعدہ ہے جان بوچ کر روزہ چھوڑنے کا کیا کفارہ ہے موسیٰ صاحب کے جان بوچ کے اب چھوڑا ہے تو توبہ تو ہے یقیناً سب سے پہلے لگی اس کا کفارہ کیا ہے لیکن سوال میں دو جز بن سکتے ہیں ایک ہے جان بوچ کے روزہ چھوڑنا ایک ہے جان بوچ کے روزہ توڑنا دونوں کوکو ملا گئے بہترین ہے توڑنے والے کا بھی بتا ہے چھوڑنے آلے کا بھی بتا ہے اگر ایک آدمی جان بوچ کے روزہ چھوڑتا ہے رکھتا ہی نہیں ہے تو اس پہ صرف ایک ہی روزہ کی قضائے نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ ساٹھ روزوں کی قضائے بس ایک روزہ اس کو تنیر لگتا ہے بڑے لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ ہم وہ خاص طور پر جو ماوہ اور سگرٹ پینے والے لوگ ہیں کہ ہمیں نشہ ٹوٹ رہا ہے میں تو اصل میں میں رکھ نہیں سکتا اس طریقے کی ہے میں بھی میرا ادارے میں ایک بندہ ہے جس کو میں کرتا رہتا ہوں چیزوں کو اور یہ کیونکہ زیادہ تر یہ جو چھوڑتے ہیں یہ نشہ آور چیزیں کھاتے اور توڑنے والا بندہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا سخت وحیدیں اس تک پہنچائی جائیں کہ بھئی جو رکھ رہا ہے اور توڑا ہے یا تو وہ رکھے نہ پھر توڑ کے ہو رہا ہے اچھا ایک ماوہ اردو والا ہے جو کھایا جاتا ہے اور ایک ماوہ عربی میں ہے فرمایا ان کا ٹھکانہ جاننا ہوگا اس ماوے کی بڑا سے کہیں جاننا والے ٹھکانے میں نہ چلا جائیں تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہی نہیں ہے دیکھیں وہ گناہ تو کر رہا ہے اور ایک روزہ کی جو فضیلت ہیں اگر وہ ساری زندگی بھی غیر رمضان میں روزہ رکھتا رہا ہے تو اس فضیلت کو نہیں پاسکتا لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہی نہیں چھوڑ دیا تو اب اس پہ کفارہ کوئی نہیں بدلے میں ایک قضاء ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد بغیر شریع عذر کے جانبوچ کے اگر توڑ دیتا ہے تو اب اس کو کفارے میں ساٹھ روزے سکسٹی روزے لگاتا رکھنے پڑیں گے اگر بیچ میں ایک ناغہ بھی ہو گیا تو وہ نئے سیرے سے شروع کرے گا اور اگر کوئی ساٹھ روزے مسلسل رکھنے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں یا صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے جیسے پونے دیر دو سیر گندم ہو گیا تو اس کی مقدار وہ ساٹھ صدقہ فطر کے حساب سے وہ کسی مسکین کو دے دے تب تلافی ہو جائے گی ورنہ تو وہ گناہگار ہوگا مفتی صاحب لڑائی جھگڑے بھی اکثر روڑوں پر دیکھ لیتے ہیں تپے میں روزہ رکھا بھائے گرمی میں دماغ میٹر گم رہا ہے روزہ رکھا بھائے ایک دوسرے سے لڑ گا ہے لڑے ہیں تو گالم گلوج بھی ہوئی ہے کپڑے پھاڑ دیئے تو اس سے روزہ ٹوٹا روزہ رکھا بھائے بظاہر کوئی وائلیشن نہیں کیا بس یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک دوسرے کو کور دیا شریعت کا جو پیراڈائے میں ہیں ہم نائنٹی ڈگری اس سے اپوزٹ چل رہے ہیں شریعت کا حکم کیا ہے کہ ایک آدمی آپ سے جھگڑتا ہے تو آپ اس سے کہیں بھائی میرا روزہ میں لڑوں گا نہیں ہم کہتے ہیں میرا روزہ یہ کہہ کر لڑتے یعنی بسز میں اور پارک میں اور مارکیٹوں میں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے کیوں ہوتے تیمپر لوز کیوں ہوتا ہے اور ہمارا ٹولرنس لیول زیرو پر کیوں آتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے حدیث میں کہا گیا کہ یہ کہہ کر جھگڑا ختم کرو کہ بھائی میرا روزہ ہے ہم یہ کہہ کر جھگڑے شروع کرتے ہیں بھائی واہ 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 اور غلطی سے کھا لینا روزے میں یا پی لینا یہاں بھی دو چیزیں ہیں ایک ہے غلطی سے کھا لینا ایک ہے بھولے سے کھا لینا دونوں کا حکم آلا گئے اور میں وضات کرتا ہوں غلطی بتا ہے غلطی بھی میں اس کو اسی حیثیت سے لے رہا ہوں کہ غلطی ہو گئی مجھے پتہ نہیں یہ چونکہ عوام سن رہی ہے اور لاکھوں میں ظاہر ہے یہ چیز جائے گی تو یہ وضات ہے غلطی سے کھا لینے کا حکم آلگے بھول کر کھا لینے کا حکم آلگے اب میں وضات کرنے لگا دیکھیں غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ افطار کا ٹائم سپوز پونے ساتھ بجے ہیں اور آپ کی گھڑی دس منٹ آگے تھی آپ سمجھیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا یا آپ نے کھجور کھا لی یہ غلطی سے کھا لی یہ غلطی سے کھا لی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو دس منٹ ربی باقی تھے تو یہاں پر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا آپ کو کذا دینی ہے دینی ہے اللہ حکم اور بھولے سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے شربت سامنے آیا اور آپ نے پی لیا پینے کے بعد یاد آیا ارے میرا تو روزہ تھا تو بھولے سے اگر آپ ایک گلاس بھی پی لیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا کوئی کذا نہیں ہوگی پغیر سہری کا روزہ رکھ لی دیکھیں سہری کے کھانے کو برکت کا کھانا فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ سہری کا کھانا یعنی برکت کا کھانا کھا لو اور سہری کا کھانا کھا لینے کی وجہ سے دن بھر نشات اور چستی ہوگی تو انسان نماز اور تلاوت اور تبلیغ دیگر صدقات اور کار خیر کے کام کر سکتا ہے اگر سہری بلکل نہیں کھائے گا تو ضعف آ جائے گا اور اس کو جو ہے وہ عبادت کرنا مشکل ہوگی لیکن ایک آدمی اگر سہری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے روزہ اس کا بلکل ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے اچھا اعتقاف کے مسائل پہ بھی کچھ لبکش آئی کیجئے مختی صاحب اعتقاف ظاہر ہے ایک بڑی دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ بڑا احتمام ہوتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ وائلیشنز آتی ہیں احتقاف میں خاص طور پر یہ ٹیلی فون چلا موبائل یہ شدید وائلیشن ہے اپنی جو گرر فرینڈ ہے ان سے بھی باتیں چل رہی ہیں منگیتر اگر ہے اس سے بھی چل رہی ہیں بی بی سے بھی راپتے میں کیا ہے سرائیہ پھپو آئی دی ساری باتیں چل لی ہیں مطلب ظاہر ہے وہ بولے گا میں دس دن میں دنیا سے تو نہیں کٹ سکتا نا میں نے یہ بھی دیکھنا ہے پھر اس کے بعد جو یہ بھی مجھے فرسٹ رینڈ ناللیج ہے کہ وضو خانے میں جا کے غسل خانے میں سگریٹے پینا اور پھر اس کے بعد آنا تو یہ تھوڑا سا احتقاف کی وائلیشنز کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا کیا چیزیں وائلیشن ہیں جو آپ کو احتقاف سے توڑ دیتے ہیں دیکھیں احتقاف کا معنی اور مقصد کیا ہے در کو پکڑ کر بیٹھ جانا بیٹھ جانا اور احتقاف کا ایک مقصد ہوتا ہے خلوت نشینی یا گوشہ نشینی گوشہ نشینی یعنی آپ ساری دنیا سے تعلق اور ناتہ توڑ کے اللہ سے ایسا تعلق اور دل کی تار جوڑے اللہ ہوتا ہے کہ بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشین ہو کر تو اپنا بوریا بھی تخت سلیم آتا آرے واہ واہ اب احتقاف کا جو یہ مقصد ہے آج کل یہ کم ہوتا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ دوست یار بیٹھ گئے میں بیٹھ رہا ہوں تم بھی بیٹھیا ہوں اور پھر وہاں پر گربشپ بھی ہو رہی ہے اور موبائل کے ذریعے سے آپ پوری دنیا سے انٹچیں تو وہ کام جو احتقاف کے باہر بھی گناتے احتقاف میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے مسجد میں بیٹھ کر اس کے گناہ میں شدت اور اضافہ ہو جاتا ہے اسی لیے احتقاف میں بیٹھنے والا پورے محلے کی طرف سے ایمبیسیڈر اور نمائندہ بن کے آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی ایک آدمی بھی پورے محلے سے احتقاف میں نہ بیٹھے تو سب گناہ گار ہوں گے تو یہ جو تھوڑے لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ ان کی پریزنٹیشن اچھی ہو ان کے اندر اخلاص ہو اور یہ اعمال کو جاننے والے ہو ان کو مسائل کا پتہ ہو جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ بھائی وضو خانہ اگر مسجد کے حدود سے باہر ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مسجد بناتے وقت نیت کیا کی اگر وہ وضو خانہ مسجد کی حدود سے باہر ہے اور آپ وضو کرنے وہاں گئے تو تو احتقاف نہیں چھوڑا وہ ضرورت ہے لیکن اگر آپ جس سگریٹ پینے یا آپ برطن دھونے کے لیے یا موبائل پر بات کرنے کے لیے آپ وضو خانے میں گئے اور وہ مسجد کے حدود سے باہر تھا آپ کا احتقاف فاسد ہو گیا میں مسجد کی حدود سے باہر تھوڑا سمجھائیں مسجد میں ہی تقریبا کیونکہ وہ ہی آہاتہ آ جاتا ہے مضو خانے کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بنانے والی کی نیت پر بعض مسجدیں شروع میں بنتی ہیں تو وہ کہتے جی یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کے حدود سے باہر ہے تو جو بنانے والی کی نیت ہوتی ہے اس نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس سیڑھی کو اگر باہر سے کر دیا ہے کہ وہ گلی کے باہر سے سیڑھی اوپر جا رہی ہے اس سیڑھی بھی حدود سے باہر ہے مقتدی کی تو مفتصاب غلطی نہیں ہوئی نا یہ تو بنانے والے کی اگر اس وقت چارہ نہیں ہے مقتدی کی یہ غلطی ہے کہ وہ مسائل سیکھ کر اگر ایک آدمی کسی باہر ملک میں جاتا ہے تو ماں کے رولز کے بارے میں معلومات لیتا ہے تو اسی طرح وہ اعتقاف میں جانے سے پہلے اور بینگا مسلم ایک مسلمان کو ان بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ سپیشل ان مسائل کو لوگوں کی اویرنس کے لیے بتائے لیکن عوام بھی جو ہیں وہ ان مسائل نہیں نہیں آپ کو اس چیز پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا آپ جیسے جید علماء اور صحیح لکیدہ علماء آپ ہم جیسے لوگوں کو بھی سیریس لیا اور آپ لوگوں نے ہمارے پلیٹ فارم پہ آکے یہ بات ثابت کی کہ بات پہنچانا مقصود ہے اور اس کے لیے ہم کہیں بھی جانے کو تیار ہے اللہ اس چیز پہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے اچھا مفتی صاحب لائلت الجائزہ جو کہ چاند رات کے رات کو کہا جاتا ہے جو کہ عید پہر سے پہلے اس میں این ممکن ہے کہ وہی شبے قدر ہو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بائکیں باہر نکل جانا ایک طفانے بد تمیزی ہلڑ بازی اور وہ رمضان کی جو اس پروٹوکولز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل نکل گئے خواتین بھی نکل گئی ہیں اور مرد حضرات مارکٹوں کی طرف لائلت الجائزہ مارکٹوں میں ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل خاص طور پہ مجھے دیکھ رہی ہوگی لائلت الجائزہ ہے کیا شبے قدر کے حوالے سے بھی لپکشائی کرے اور وہ رات ہے کیا وہ بتائیں ذرا ہی سے جسے ہم مارکٹوں میں ضائع کر دیتے ہیں جائزہ انام کو کہتے ہیں جب ایک آدمی پورا مہینہ ڈیوٹی دیتا ہے نا تو آخر میں اس کو سیلری یا بونس یا انام ملتا ہے تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری رات ہوگی اس میں تم سب کی بخشش کے پروانے جاری ہوں گے اور اب تک جو لوگ بخشش سے محروم ہو گئے ان کو بھی جہنم سے آزادی اور خلاسی کا پروانہ اور سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے کتنی بدقسمتی ہے کہ پورا مہینہ ڈیوٹی دینے کے بعد جب تنخال لینے کا وقت آئے تو ہم مسجد کو چھوڑ کے بازاروں کا رکھ کر لیں گویا کہ ہمیں انام کی ضرورت نہیں ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے خدارہ اپنے پورے رمضان کی کمائی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرے یہ تو وہی مثال ہو گئی ایک آدمی نے محنت سے پیسہ جمع کیا کمایا اور دکیتی ہو گئی سارا پیسہ ضائع ہو گیا تو ہم بھی خالی ہاتھ رہ گئے اسی لیے اس رات کو بازاروں میں نہیں اس رات کو مسجد میں عبادت میں صرف کرے جیسے شب قدر کی فضیلت ہے تاک راتوں کی فضیلت ہے فرمائے ایدین کی راتوں کو بھی عبادت سے زندہ کرو اللہ کریم آسمان دنیا پر نزول فرما کر لیتے ہیں حل میں مستغفر ہے کوئی بخشش کا طلبگار حل میں مسترزکن ہے کوئی روزی مانگنے والا حل میں مبتلن ہے کوئی مصیبت مسائب اور آلام کے پہاڑ تلے دبا ہوا میں اس کی بخشش بھی کرو رزق کی فراوانی بھی کرو اور مصیبت سے اس کو نکال بھی دو اس لیے اس کا احتمام کیا جائے جہاں تک شب قدر کی باتیں تو حدیث پاک میں آتا ہے امی آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اکیس تیئس پچیس ستائیس اور انتیس ہیں لہٰذا ان میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اور یہ تائین اس لیے نہیں کی گئی ایک مطلب تو یہ تھا کہ امت بار بار جاگتی رہے اور میرے سامنے گل گلاتی رہے علامہ آلوسی رحمت اللہ علی نے سور قدر کے زمن میں لکھا اللہ کو رونے والوں کا رونہ تذبیہ کرنے والوں کی تذبیہ سے بھی پیارا لگتا ہے اور یہ شب قدر کی تائین اٹھائی کیوں گئی آپس کے اختلاف کی وجہ سے صحابہ میں اللہ اکبر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے بھی آئیتیں امت کو لیکن آپس میں دو صحابی کی وہ ہو گئی جس پہ اس کو یہ حکمت تھی حکمت تھی جی will of اللہ تھی کہ پوشیدہ رکھا گیا اور اسی رمضان کے آخری عشرے میں اگر ٹی وی پروگرام یا دوسرے پروگراموں پر ہم آپس میں لڑ رہے ہو تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے شب قدر کی تائین اٹھا لی گئی شب قدر لائلت القدر کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مطلب اگلے سال جیے گا نہیں جو مرنے والا ہے اس کی بھی فائل کلوز ہوتی ہے اور سارا پورا ایئر کا آڈٹ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس پہ کتنی صدا وہ شب قدر میں نہیں یہ شب برات میں ہے شب برات کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے لیکن کچھ علمائے کرام لائلت القدر کے حوالے میں بولتے ہیں شب برات کے حوالے سے نہیں بولتے ہیں جو زیادہ راجے ہیں وہ شب برات ہیں اور اس میں جو ہے وہ پیدا ہونے والے کا نام مرنے والے کا نام اور رزق کی تقسیم اور اس کے علاوہ جو اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں یہ شب برات کے حوالے ہیں صحیح زکاة کے حوالے سے دو تین سوالات ہیں علامہ صاحب علامہ صاحب کیونکہ علامہ بھی ہیں اچھا موزیس کا حوال تینوں حضرات میں آپ کو بتاؤں علامہ مفتی جو مفتی ہونا ہے وہ علامہ ہونے سے بھی بڑی ڈگری ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ترتیب بتائیے گا کہ علامہ اور پھر مفتی چار سال کا کورس ہوتا ہے پھر شیخ الحدیث ہوتا ہے اصل میں یہ جو ڈگریہ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث سے نہیں یہ لوگوں نے خود بنائی ہے سہولت کے لیے لیکن عالم اس کو کہتے ہیں جس نے پروپر درسے نظامی پڑا جو آٹھ سالہ کورس ہوتا ہے اچھا پھر مفتی اس کے بعد بعض مدارس میں ایک سال بعض میں دو سال بعض میں تین سال ہوتا ہے اچھا شیخ الحدیث جس کو سینکڑوں یا ہزاروں حدیث سے یاد اور وہ حدیث کی کتب پر پڑھانے میں مہارت رکھتا ہو باقی یہ جو علامہ کا اصل معنی ہے بہت زیادہ علم والا تو اصل میں تو دیکھیں یہ دعویٰ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے بعض مسالک میں جو ہے وہ مفتی کو سکپ کر کے ڈائریک علامہ بن جاتے ہیں اور بعض میں جو ہے وہ علامہ اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں ہیں تو بارال یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے نہیں نہیں ہم تو کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے زوال نعمت سے بچایا ماشاءاللہ کیونکہ یہ جس طرح میں نے بولا کہ اہل سنت کی بہترین نمائندگی میں نے ہمیشہ سے مفتی فضل صبحان صاحب کے اندر دیکھی اللہ ان کو بہترین استقامت دے اچھا ایک سوال رہ گیا تھا شب قدر کے حوالے سے اس کی نشانیاں کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے تلاش کرو اور اس کی کچھ نشانیاں بتائیں گئی ہیں کچھ آسمان میں کچھ چاند کی کچھ نشانیاں کچھ تھندک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھندک ہوتی ہے اس دن تھوڑا سا تھندک تھندہ لگتا ہے تو کیا ایسی شرعی نشانیاں کیا ہے جو شریعت بتا رہی ہے دیکھیں ہر آدمی کے لیے اس کی علامات مختلف ہو سکتی سپیسیفک کچھ نشانیاں کہ جی یہی نشانیاں ہوگی ایسا کہنا ٹھیک لیں البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج کی شعاؤں میں تپش نہیں ہوتی رات جو ہیں بہت زیادہ تھنڈی نہیں ہوتی موتدل رہتی ہے یا مثال کے طور پر سمندروں کے اندر جو زیادہ تغیانی ہوتی ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے اور اسی طرح جو ہیں وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے لیکن یہ ہر آدمی کے تجربات کی بنیاد پر جیسے ہر خواب کی تابیر دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو انسان کی اپنے اعمال سالحہ کے اوپر اس کا مدار ہے اس کو بالکل ہم جو ہے نا وہ پرفیکشن کے ساتھ بیان بھی کر سکیں ظاہر ہے کوئی سبی بیٹھا ہے وہاں کا ویدر کچھ اور ہے کوئی سائیبیریہ بیٹھا ہے وہاں کا کچھ اور ہے کچھ یہاں بیٹھا ہے کچھ سیاچین بیٹھا ہے تو اس کو ستائیسی شبت پوری دلیاں میں آئی ہے تو لیکن یہ ہے عوام میں تو مشہور بات ہے یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں اچھا مفتی صاحب زکاة کی حوالے سے آ جاتے ہیں زکاة کیس عمر میں واجب ہو جاتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہے انجیو کو زکاة دینا کیسا کیونکہ آپ کو سب پتہ ہی ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں وائلیشنز اور بہت سارے معاملات ہوتا ہے اور زکاة نکالنے کا شرائی طریقہ بتا دیجئے کا کن چیزوں پہ زکاة نکالی جاتی ہے اور کیا ضرورت من سگے بہن بھائی کو بغیر بتائے زکاة دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سوال تو آپ نے بہت پوچھ لیے جواب کیلئے بھی بہت زیادہ ہی دینا دیکھیں زکاة تو ایک بنیادی حکم اقیم السلاة و آت الزکا نماز کے ساتھ زکاة کا حکم دیا گیا علماء نے اس میں نکتہ بتایا کنیکشن یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ سے تعلق ایک ہوتا ہے مخلوق سے تعلق اللہ سے تعلق بنتا ہے نماز کے ذریعے سے اور مخلوق سے تعلق بنتا ہے زکاة چیریٹی صدقات اور خیرات کے ذریعے سے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ زکاة رمضان ہی میں دینا ضروری نہیں ہر آدمی کی کیلکولیشن کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر جنوری سے کرتا ہے تو سال اس کا جنوری میں پورا ہو جائے گا چاہے رمضان ہو یا نہ ہو وہ زکاة دے سکتا ہے لیکن لوگ چونکے کہ جی نفل پر فرض کا ثواب فرض پر ستر فرضوں کا ثواب ملتا ہے تو وہ اسی لئے رمضان میں اس کا حساب کتاب کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے زکاة دے کے اس کے لئے مسلمان ہونا آقل ہونا بالغ ہونا اور صاحبین حساب ہونا صاحبین حساب کیا ہے کہ کسی مرد یا عورت کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی کی مالیت جو آج کل کوئی سوال لاکھ کے اراؤن بنتا ہے وہ ہو یا اتنا تجارت کا سامان ہو اس کے پاس یا ضرورت سے زائد سامان ہو اچھا ایک آدمی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی اور تھوڑا کیش ہے لیکن اگر ان سب کو ملائے تو وہ ساڑھے باون طولہ چاندی کی لیمٹ اور نساب کو کروز کر جائے تو بھی زکاة کے لئے اس پہ زکاة لازم ہو جائے گی اب یہ جو آپ نے سوال کیا زکاة لوگ پتہ کیا سمجھتے کہ جی سونے پر ہے چاندی پر ہے کیش پر ہے کچھ اور چیزیں میں بتانے لگا ہوں نادیر بھائی کے پلیٹ فارم سے بہت اہم ہے دیکھیں سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو بسکٹ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو کوئی بھی کرنسی اگر سونا ہے سونا کسی بھی شکل میں ہو اس پہ زکاة ہوگی چاندی پہ زکاة ہوگی کیش پر زکاة ہوگی اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے اس پر زکاة ہوگی پرائز بانڈ جو پڑے ہوئے جتنی مالیت کے اس پر زکاة ہوگی نائی ٹی سرٹیفیکٹ پر ہوگی نیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ پر ہوگی اسی طرح جو ایک آدمی نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے اور واپسی کی امید ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے میں نے بی سی ڈالی ہوئی ہے جتنی میں جمع کروا چکا ہو اس کا مجھے حساب لگانا پڑے گا میں نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہوئی ہے اس کا دینا پڑے گا اسی طرح جو خام مال ہے جو مینوفیکچرنگ میں ہے یا کوئی دکان اور مکان جو میں نے تجارت کی نیت سے رکھا ہوا ہے ان تمام چیزوں پر زکاة دینی ہوگی ہاں کس چیز پر نہیں دینی ہے کہ میں نے کسی کو کرز دینا ہے اس کو مائنس کریں گے یا میں نے بی سی لے لی ہے اور اس کی قسطیں جمع کروانی ہے وہ میں مائنس کر سکتا ہوں یا ایسا کرز جس کے واپسی کی امید نہ ہو تو ان چیزوں کو اس سے منحہ کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کا سوال انجیوز کا تھا دیکھیں ہم کسی انجیو یا کسی ادارے کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہم اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ جن کو زکاة کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہی پتا نہ ہو جن کو صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے درمیان دسکرمنیشن اور فرق نہیں پتا ہو جو علماء کی سرویلنس اور نگرانی میں کام نہیں کرتے ہو وہ شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو وہ لوگوں کی زکاة ضائع کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے غیر مسلم کو زکاة نہیں دے سکتے آپ کو پتا ہے کہ ایسے ہسپیٹل میں جس میں مستحق کے ساتھ غیر مستحق آ سکتے ہیں وہاں پر آپ تحقیق کے بغیر زکاة نہیں دے سکتے تو اسی طرح پورے کرائیٹیریہ کو معلوم کرنا اگر ایسی انجیوز زکاة لیتی ہے وہ علماء کی ٹیم ہائر کریں مفتیان کا تقرر کریں ان کے سامنے اپنی ساری چیزیں اور سارے معاملات رکھیں انشاءاللہ اگر وہ علماء کی سربرائی میں ہوگا تب تو ٹھیک ہے ورنہ لوگوں کی زکاة زائع ہو رہی ہے صدقات اور خیرات زائع ہو رہے ہیں اور یہ ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے مجھے ان مسائل کا پتا ہونا چاہیے اچھا مجھے پتا ہونا چاہیے ہم اپنی بلڈنگ میں ان چیزوں پر تو نظر رکھتے خدا نہ خاصتہ کس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے کس کی گھر والی کس سے تعلقات رکھتی ہے یہ میرا کام نہیں یہ اللہ کا کام ہے ہمارا کام یہ کہ ہماری بلڈنگ میں بیوہ کون ہے یتیم کون ہے بے گر کون ہے ضرورت من اور مفلس کون ہے تو خود جب تحقیق کریں گے اور رات کے اندھیرے میں آپ اس کے گھر میں زکاة ایسے دو کہ اس کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو اس پر عجر ملے گا ہم تو ایک تھیلہ زکاة کا بعد میں دیتے ہیں سیلفی اپیلے لیتے ہیں عزت اندھ جو مجروع کرتے ہیں تو سباپ کے بجائے گناہ ہوگا مستی صاحب ایک سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی ایک صاحب ان چھوٹا تھا یوں پکڑا کے تصویر کے چوائی دیکھیں آپ یہ تصویروں والی کیا آفت ہے اچھا سکے بہن بھائی دیکھیں میں اگر یہ بتاؤں نا کہ زکاة کن کو نہیں دی جا سکتی تو وہ کم ہے باقی سب کو دی جا سکتی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتی میاں بیوی نہیں دے سکتے اور دوسرا جو آپ سے پیدا ہوا چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹا ہوں نیچے تک ان کو نہیں دے سکتے اور جن سے آپ پیدا ہوئے والد اور دادا اور پردادا اوپر تک تو یعنی میہ بھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اولاد اور اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے ماں باپ اور اس سے آگے جو سلسلہ ہے ان کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ زکاة باقی بھائی کو بھی دے سکتے بہن کو بھی دے سکتے لیکن ان کا مستحق ہونا ضروری ہے اور مستحق کون ہوتا ہے جو صاحبین حساب دا واہ 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 اور بغیر بتائے دی جا سکتی ہے جی اگر وہ مستحق ہے مستحق ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا محیوب لگتا ہے یہ لو بھائی زکاة کے پیسے یہ زکاة نکالی تھی اگر وہ مستحق ہے آپ شور ہے اس بات پہ تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکاة کے پیسے آپ اس کو دے سکتے ملکل ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ شب قدر کے حوالے سے ایک سوال اور تھا اکثر اکابرین یہ بولتے ہیں علماء کران ستائیسویں شب کو بڑی پریفرنس حاصل ہے کیا آپ کے نزدیک ستائیسویں شب این ممکن ہے کہ وہ ستائیسویں ستائیسویں شب بھی ہے شب قدر لیکن اقوال تو مختلف ہیں لیکن زیادہ راج قول ستائیسویں شب کا ہے یعنی اکثر علماء ہیں یا اکثر روایات سے جو ہم نے استمبات و رخص کیا ہے تو اس بنیاد پہ ترجیح تو اسے حاصل ہے لیکن بالکل کنفرمیشن کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی بالکل کنفرمیشن نہیں ہے تو تلاش تو کرنا ہے لیکن ستائیسویں شب جیسے راج قول بتایا ہے وہ ہے لیکن پھر بھی تلاش کرنا ہے کن کن کی بخشش نہیں ہوتی مفتی صاحب وہ بدقسمت لوگ رمضان المبارک میں بھی تاک راتوں میں بھی شب قدر میں بھی کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی لیکن مختلف روایات کو اگر جمع کیا جائے تو اس میں ایک نام آتا ہے شرک کرنے والے کا دوسرا نام آتا ہے مسلمان کے لیے دل میں حسد کی نہ رکھنے والے کا اسی طرح کسرت سے شراب پینے والا رشتداری کو ختم کرنے والا کسی ناحق یعنی انسان کو ناحق قتل کرنے والا بعض جگہ پر شلوار تخنوں سے نیچے لٹکانے والا اس کا نام بھی آئے ہیں جی جی والدین کا نافرمان تو یہ اس طرح کے جو الفاظ آئے ہیں فرمائے ان کی بخشش نہیں ہوتی اور وہ اس قیمتی رات میں بھی شب برات ہو شب قدر ہو تاک راتے ہو بخشش سے محروم رہتے ہیں کیا بات ہے اچھا اسلام کی پہلی جنگ خاص طور پر جب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جنگ جنگ بدر سترہ رمضان اور تین سو تیرہ یہاں سہادہ اکرام اور کیا جلیل القدر صحابی جن کو اصحاب بدر کے بارے میں یہ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ جو کرے ماف کر دیا گیا اللہ سبحان اللہ تو اگیسٹ میں جو کفار تھے وہ ایک ہزار تھے جبل ملائکہ جو بدر میرا بارہاں جانا ہوا ہے ایک مٹی کا بڑا پیارا سا تیلہ بنایا ہے سعودی گورنمنٹ نے وہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل کموں بیش ایک ہزار فرشتے لے کے اترے تو بدر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں کہ بدر کا مین آف دا میچ کون تھا اگر وہ میں پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ کن صحابی میں کفار کو مارا تھا اور بدر کے حوالے سے کیا بولیں گے ذرا بات کے دیکھیں اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں جو سب سے بڑی فضیلت ہیں وہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا پہلے ایک ہزار پھر سلاستی آلاف تین ہزار پھر خمستی آلاف پانچ ہزار کے الفاظ اس کا مطلب مفسرین نے یہ تدبیق کی کہ پہلے ہزار تھے دو ہزار اور اترے تو تین ہزار پھر دو ہزار اور اترے تو پانچ ہزار پانچ ہزار اچھا جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اہلِ بدر کی آپ کے ہاں صحابہ میں کیا فضیلت اور مقام ہے اللہ اور آپ فرمانے لگے کہ بھائی سب سے افضل سب سے افضل تو جبرائیل امین نے کہا کہ اسی طرح آسمان میں وہ فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ بھی سب سے افضل بھائی واء سبحان اللہ اور دوسری اہم بات کہ اللہ قریب نے خود نزول فرما کر کہا تھا اہلِ بدر اعملو ما شئتم فقط غفرت لکم اب اس کے بعد تم جو بھی کروگے میں نے تمہاری بخشش کر دی بھائی واء نادر بھائی آگے سوچنے کا مقام ہے ہماری طرح کوئی ہوتا کہ بخشش کا پروانہ مل گیا کھلی چھوٹ مل گئی اب تو کرو جو کرتے ہو لیکن صحابہ نے اس کے بعد اعمال پر اور توجہ دی اور جان کے نظرانے پیش کیے کیا بھائی صحابہ اکرام نے اس پیراڈائم سے کتنا اچھا فائدہ لیا اور پھر اس بدر کے اندر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا دعا مانگ رہے اللہمائن تحلق حاضح العصابہ اللہ اگر یہ جماعت چلی جاتی ہے حلاق ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا نام لینے والا زمین میں کون رہے گا مسجد عریش میں اور بعض جگہ فرمایا کہ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے کند مبارک سے چادر سے رک گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نے چادر پہنائی اور فرمایا آقا بس بہت ہو گئی اللہ کریم نے آپ کی بات سن لی ہے اور پھر اس پر وہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی تو یہ تین سو تیرہ گویا کہ فاؤنڈیشن اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنے میں اگر یہ بنیاد میں اپنا خون نہ ملاتے تزین گلستہ میں اپنی جو ہے وہ قربانیاں پیش نہ کرتے تو یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک پہنچنے والا نہیں تھا اور بدر میں ہر صحابی نے وہ دینی حمیت کے اور جوہ مردی کے وہ جوہر دکھلائے کہ عرش نے اور فلک نے ایسا نظارہ پھر نہیں دیکھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی تلوار جو چلی تھی اور دشمنوں کی گردنیں جو اڑی تھی ستر مردار ہوئے ستر گریفتار ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے چودہ نے جام شہادت کو نوش کیا تھا اور اپنے ماتے پر وہ جومر سجایا تھا فنا فی اللہ کی تہمیں بقا کا راز مزمر ہیں جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ رمضان میں سخت گرمی میں جان ہتیلی پر لے کر جان کی بازی لگا رہے ہیں اور ہم بستروں میں اور ائر کنڈیشن کمروں میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ 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 تو یہ تیہ ہوا جی کہ بدر کے موقع پر سب سے زیادہ سیدنا علی نے مارے کفار کو بھئی کیا بات ہے حسد اللہ موجود ہیں سیدنا سید الشہدہ امیر حمزہ موجود ہیں سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں حضرت عمر فاروق موجود ہیں تمام جلیل القدر صاحبی موجود ہیں اور کیا موقع ہے کہ کفار اتنے کونفیڈنٹ کہ بھئی تین سو تیرہ ہی تو ہیں یہ تو ہم چند گوڑے اور چند زرے اور چند تلوار ہیں جس میں ابو جہل کئی اوٹھوں پہ شرابیں لات کے لیا کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے اتنا ون سائیڈڈ مارکہ ہونے والا ہے آپ یہ دیکھیں اور ابو جہل اسی جنگ میں واسل جان نہ ہوا دو بچوں کے ہاتھ بعد میں ان کی گردن عبداللہ ابنی مسعود رضی اللہ عنہ انہیں کٹی لیکن وہ محووظ اور معاز دو بچے جن کی تلوار اس کے سر تک نہیں پہنچ رہی تھی وہ گوڑے پر سوار تھا ایک نے پاؤں پر وار کیا اور دوسرے نے گوڑے کے پاؤں پر وار کیا تو گویا کہ ایک طرح کا ٹائٹل اور محنب دیمیش تو ان بچوں کو نہیں ملا بالکل 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 کیونکہ اس امت کا فیرون اور ملعون ابو جہل جو کہ اس جنگ میں واسل جہنم ہوا اور آپ یہ دیکھیں مفتی صاحب اس کی اکڑ اس موقع پہ بھی نہیں جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سردار کی گردن ہے نیچے سے کٹنا آپ یہ دیکھیں اکڑ پہ پکڑ ہوتی ہے اور تمام جو ان کے جو سردار تھے وہ اس جنگ میں واسل جہنم ہوا ہے اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کوئے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اب تمہیں پیغام پہنچ گیا اس پہ ذرا لبکش آئی کر رہے ہیں پہلے سے آپ نے پیشنگوئی فرما دی تھی اللہ اللہ چونکہ اللہ کریم نے تو بہت سی چیزیں بطور وحی کے بتا دی تھی کہ فلاں کافر یہاں پر گرے گا فلاں یہاں پر گرے گا اور پھر آقا کی اس پیشنگوئی کو صاحبہ نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ظاہر ہے ان کا ایمان کا لیول تو پہلے ہی بہت بڑا تھا وہ تو ایمان کو بوسٹ کرنے والے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو اس کے بعد ان کا الحمدللہ کانفیڈنس لیول اور بڑھ گئے ہے کہ اللہ کے ہاں تعداد پر اور اسلحے پر فیصلے نہیں ہوتے غیرت ایمانی پر اور دینی حمیت پر کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کسیرتا بی ازن اللہ کئی مواقع پر ایسا ہوا تھوڑے لوگ بڑی تعداد پر غالب آگا ہے یہ ایمان کی علامت کیا بات ہے کیا بات ہے مولا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انکھو اکیس رمضان کو شہید اور قالبن ان کو جو جو زخم لگا وہ انیس رمضان کو لگا اور جو جامع شہادت نوش کی وہ اکیس رمضان کو کی اچھا اس کے حوالے سے مفتی صاحب ذرا بتائیے گا شہادت تھوڑی سی بتا دیجئے مولا علی کے دوسرے نمبر پر مولا علی کی قبر کو چھپایا گیا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ دشمن تو جتنے بھی تھے انہیں پتا چل گیا ہے کہ مولا علی کو شہید کر دیا گیا وہ قبر کو لے کے کیا ان کی سٹیٹیجی تھی پلاننگ تھی اور سیدنا مولا علی کی قبر نجح سے اشرف میں جیسے ہمیں پتا چلتی ہے ہم جاتے ہیں میں بھی بیارت کر چکا ہوں اور ان کو مولا علی کیوں کہا جاتا ہے یہ ذرا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر چونکہ اس کا بیگراؤن اور پسے منظر بہت طویل ہے لیکن آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہوں فالیت مولا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں دوست ہوں اس کے عزرت علی رضی اللہ عنہ بھی مولا اور دوست ہیں مولا کا معنی دوست اور دلی محبوب مولا کے ستر معنی آتا ہے اچھا لیکن یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی اور اپنا محب اور دوست قرار دیا گیا تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے مختلف موقع پر فرمایا کہ جو مجھے دوست بنائے گا وہ علی کو دوست بنائے گا جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ علی سے دشمنی کرے گا یہاں پر معنی محبت اور دوستی اور ولایت کے ہیں بارحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا تو وہ ابن ملجم نے کیا تھا ابن ملجم اور فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے کیا تھا اور یہ تین لوگ تھے ایک قوار جو ہے وہ دروازے پر لگا اور دوسرے قوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لگا تھا اچھا ان کو شہید بھی کیا خارجیوں نے کوفیوں نے اور پھر شہید کرنے کے بعد ان کی قبر کی اور ناش کی بے حرمتی کا پلین تھا اسی لیے مشورہ یہ ہوا کہ ان کو خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر ان کی تتفین کی جائے جہاں تک ان کی قبر اور تتفین کا موقع ہے تو صحیح مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ کوفہ میں دارالعمارہ ایک جگہ ہے وہاں پر ان کی قبر ہے مولا علیہ جی دوسرا قبر ہے کوفہ کی جامعہ مسجد میں تیسرا قول ہے کہ کوفہ کی جامعہ مسجد کے قریب اور چوتا قول یہ ہے کہ ان کی قبر کو بعد میں جنت البقی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ منتقل کر دیا گیا لیکن مضبوط قول دارالعمارہ کا ہے نجف کا قول نہیں ہے مولا علیہ کے بارے میں تو زیادہ مضبوط روایات یہ کہ وہاں مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اچھا جی بالکل یہ مفتی صاحب ظاہر ہے ایک تحقیق ہے ان کی الحمدللہ حوالوں کے ساتھ یہ بالکل لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اور بہت بڑا اس چیز پر شاہد ڈیساگری کرے گا ہمارے ہاں تو رومرز جو ہے نا وہ ایسی پھیلا دی جاتی ہے کہ پھر وہ صحیح چیز جو ہے نا اس کو ایکسپٹنس لیول بنانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن ہے بالکل ایسی یہ کی کرتا ہے اور مولا علی کے حوالے سے ان کی شجاعت کے حوالے سے اور کچھ اس پر بھی لپکو شاہی کرے ہیں نا مولا علی طور پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شجاعت اور بہادری کے کیا کہنے سب سے بڑی بات جو میں بتانے لگاؤ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے لیکن فیصلوں میں مشورہ حضرت علی سے لیا جا رہا ہے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارہ سال تک خلیفہ ہے لیکن قاضی ان کے حضرت علی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دس سال خلافت ہے لیکن فیصلے اور مشورہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چلتے ہیں تو ایک تو اقضا ہم علی سب سے اچھا اور بہترین اور مضبوط فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں بہادری کی بات بدر میں جو جوہر دکھائیں وہ دنیا کے سامنے ہے خیبر کے اندر اس دروازے کو اکیلے اکھاڑا حضرت علی نے مرحب کو پیچھاڑا حضرت علی نے اور اس علم کو رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور خندق کے اندر وہ بڑے جو کافروں کے پہلوان کو گرایا اور پیچھاڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار جب چلتی تھی تو ان کے سامنے دشمن نہیں ٹھیر سکتا تھا ان کی شجاعت کا اور بہادری کا عالم وہ تمام صحابہ اس کو ایسے تسلیم کرتے تھے ان کی شجاعت کو بھی اور ان کے بہترین فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کو بھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی لیے تو دیکھیں خارجیوں نے یا کوفیوں نے یا بلوائیوں نے جو سازشے کی انہیں پتا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا تو تلوار سے اور یا ان کے حکیمانہ فیصلوں سے پہنچا ہے اللہ اکبر بے شک اچھا تلوار ذل فکار روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی تلوار یوز کرتے تھے اچھا کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ کے نبی کی تلوار مولا علی کے پاس تھی تو وہ جنگ جمل صفین اسی سے لڑی ہے تو اس جو تلوار تھی وہ ذل فکار جو دو موز کے تھے یہ آپ اس پہ ویریفائی کریں گے کہ وہ دو موز کے لڑی پلوار تھی دیکھیں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو ایک وہ ہوتی ہے جو حدیث سے ثابت ہو ایک وہ ہوتی ہے جو صحابہ کے آثار سے ثابت ہو اور چوتھی چیز ہوتی ہے تاریخ تاریخ میں مستند تاریخ بھی ہوتی ہے غیر مستند بھی ہوتی ہے ہم اس کو کیٹیگرائز نہیں کرتے ہم آئیسولیشن اور سیگریگیشن نہیں کرتے اگر ہم تاریخی روایات کو بھی حدیث والا درجہ اور حدیث کو جو ہے قرآن والا درجہ دے دے یہ تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تاریخی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کریم کی جو سری عبارات ہے اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ان کی تلوار کو ذلفکار کہا جاتا ہے ظاہر بہت ساری چیزوں کے مختلف نام آقا کے گھوڑوں کے خچر کے تلواروں کے اور بھی نام تھے تو وہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر خدا نخص تک کسی دوسرے صحابی کی تنقیز کا پہلو نظر نہ ہے اس سے ہمیں اشتناب اور احتراز کرنا چاہیے اچھا مفتی صاحب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ کربلا میں جو سیدنا امام حسین ظاہر ہے شہید کر دیئے گئے اور ان کی قبر مبارک وہاں پہ کربلا میں ہے حضرت غازی عباس بھی وہی موجود ہے ان کے سر مبارک جو تھے یہ بھی کنفیجن ہے کہ کہاں سر مبارک کہاں دفن ہے کیونکہ حضرت امام زینب صلی اللہ علیہ جب کہیں وہ لے کے گئے سر مبارک لے کے گئے اور سر مبارک واپس لے کے آئیں وہ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں دفن کر دیئے گئے اس پہ آپ کو کچھ تحقیق ہے کہ یہ مختلف اقوال ہے میں نے شروع میں عرض کر دیا تاریخی لیکن میرا ذہن اس کو accept نہیں کرتا کہ اتنے بڑے حضرات جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو اللہ کریم ان کے جو ہے وہ اجساد کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے جن لوگوں نے بے حرمتی کی اللہ نے انہیں نشان عبرت بنایا راندہ درگاہ بنایا لیکن یہ کہ اگر یہ خانوادہ نبوت کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور گلشن اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کر رہے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ضرورت پڑھوانے پر اور پڑھنے پر ہماری اولادیں ان سے مقدس نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہیں دو چار کو دنیا جانتی ہیں گمنام نہ جانے کتنے ہیں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے حسین تیرا لہو لہت کا اجالہ ہے کوئی شک نہیں کہ تجھے سرور کونین نے پالا ہے اور حسین تیرے مقاول یزید شیع کیا تھا اسے تو تیرے علی ازغر نے مار ڈالا ہے کیا بات ہے حضرت حسین وزی اللہ ونہو کی اور حضرت حسن وزی اللہ ونہو کی کہ جن کی آنکھ کھلی آغوش نبوت میں نام رکھا نبوت نے کندے پر سوار ہوئے نبوت کے کنگلی پکڑ کر چلے نبوت کے اور خدبے کے دوران آپ نے خدبے کو چھوڑ کر انہیں اپنی گود میں بیٹھایا نبوت نے اور پھر ان کا عقیقہ خود کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہیں اللہ اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو ان کی عظمتوں کے کیا کہنے یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جس میں خونِ علی بھی شامل ہے خونِ نبی بھی شامل ہے اللہ اکبر بھئی واہ 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 کیا بات ہے بھئی مفتی صاحب بھئی واہ واہ اللہ آپ کی توفیقات پر اضافہ کریں اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ آپ سے راضی ہو جائے مفتی صاحب آپ بہت خوبصورت انداز میں آپ جو بیان کرتے ہیں دل سے نکلتی بات دل تک پہنچتی ہے اور آپ کی وجہ شہرت کی جو مجھے جو نظر آتی ہے نا وہ وجہ یہ ہی ہے کہ آپ جو اتنے مشکل فکروں کو آسانی سے جو پیش کر دیتے ہیں اور شاعری میں اور ایسے عام فہم کر کے پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی لبردست مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے عزے سواتین و حضرات مزیدار علم اور علم کے اپیسوڈ ہے مزیدار اور یہ میری فیوریٹ اپیسوڈوں میں سے ایک اپیسوڈ ہو گئی ہے اور اس دعا اس یقین اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے مفتی فضل زوان صاحب کو دی جائے اجازت اللہ حافظ مش inm joy معنیہ مجھے موسیقی